جی ہاں دوستو ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بہن اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا ویلکم کرتے ہیں بات کریں گے دوستو سیما حیدر کیس کو لے کر دوستو پاکستان کے ہائی کورٹ کے وکیل یعنی فیاج رامے شاہب انہوں نے ایک بہت اچھی خبر سنائی دوستو جو روسن علی خان ہے یعنی گلام حیدر کے وکیل وہ جو ہے سلام آباد آج پہنچیں گے دوستو یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ انڈین ایمبیسی میں وہاں پر پہنچیں گے یا جو بھی کام ہے یعنی جو بھی کاغجی کاروائی ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو دوستو اس کے بعد جو ہے غلام حیدر جو ہے واپس پاکستان میں آئیں گے دوستو اس کے بعد ویجا جو ہے اپلائی کریں گے اس کے بعد انڈیا آئیں گے تو اور پاکستانی کچھ یوٹیوبر کو لے کر بھی جو ہے فیاج رامے صاحب نے باتیں کی دوستو ایک بار آپ یہ انٹریو دیکھئے یہ ویڈیو دیکھئے دوستو فیاج رامے صاحب نے کیا جان کری دی غلام حیدر کے والد صاحب کا انتظار ہو رہا ہے وہ جیسے ہی روشن عظیم صاحب کے پاس پہنچیں گے تو وہ روشن عظیم صاحب اسلام آباد کا روخ اختیار کریں گے تو روشن عظیم صاحب اب جو ہے وہ غلام حیدر صاحب کے والد کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کل کا ٹائم دیا ہے اور متوقع ہے کہ کل وہ آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں انڈیا نمبیسی میں روشن عظیم اور غلام حیدر کے والد جو ہیں وہ چکر لگائیں گے اور وہاں پر جا کر ایک فائنل پراسس ہوگا وہ پورا کرنے کے بعد پھر غلام حیدر کو بلایا جائے گا اور جیسے ہی غلام حیدر پاکستان آئے گا پھر ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بعد بھارت میں جو ہے وہ جائیں گے اس کے علاوہ کچھ گنانے چہرے سامنے آئے ہیں جنہوں نے غلام حیدر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی یہاں پہ تھوڑا فرق سمجھئے گا روشن عظیم تو نہیں غلام حیدر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس میں کچھ یوٹیوبر ہیں جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے کچھ پاکستان سے باہر ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کے اگینسٹ پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کرنا بیٹھ بلیک میل کرنا سائبر پولنگ کرنا حراسہ کرنا اس طرح کی مقدمات پاکستان کی فیڈرل انجسٹری میں تاخل کر دیئے گئے ہیں اور غلام حیدر کی پرمیشن کے بعد یہ مقدمات جو ہے وہ درج کر دیئے گئے ہیں یہ مقدمات دو طرح کے ہیں ایک طرح کی مقدمات میں غلام حیدر خود کمپلینٹہ مدعی ہے بزریہ روشن عظیم صاحب اور ایک طرح کی مقدمات میں روشن عظیم صاحب خود مدعی ہیں اور یہ بڑی ہی سخت قسم کی پرسیڈنگ ہے جو یہاں پہ مختلف یوٹیوبر کی اگنسٹ ہونے جا رہی ہے جو انہوں نے فالس نیوز پروائیڈ کی غلام حیدر کو بلیک میل کیا ان کی حد تک اور کچھ کے میسیجز جو ہیں وہ مجھے بھی فارورڈ کیے روشن عظیم صاحب نے جو کہ انتہائی آپ کہلیں کہ غیر مناسب قسم کے میسیجز تھے تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ اس بلیک میلنگ کے دھندے میں مصروف رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کنڈکٹ پر معذرت کریں اور بیک ڈور غلام حیدر سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں یا سیٹل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر بھائیس تو پھر ان کے لیے بڑے مشکل ایک ٹاسک شروع ہونے والا ہے اور ان کے لیے جیل پھر پکی ہے اور اس طرح کیس میں زمانت بھی نہیں ہونی یہ میں آپ کو بتا دوں اور میں پہلے ہی بہت سارے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اسے ایسا کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے بیرل یہ تو ایک بلیک میلر کی اتک اپ ڈیٹ تھی اس کے علاوہ تمام طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ پاکستان میں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں اب پاکستان میں فردر جو ہے وہ غلام حیدر کے والد صاحب کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سیمہ حیدر کی جو حقیقت ہے وہ پوری بھارتی میڈیا اور پوری بھارتی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے اور کبھی ڈانس اور کبھی دھرم کا روپ اختیار کرنا یہ بدلتے چیروں نے ایک چیز وادہ کر دی ہے کہ سیمہ حیدر صرف ڈھونگ کر رہی ہے ناٹک کر رہی ہے اس چیز کا ناٹک کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکال آنا جائے کیونکہ اب سیمہ حیدر کس بات کا ریلائز ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت وار بھارت میں سٹے نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے بچے بھارت میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ادار کارڈ کے بغیر نیشنل آئی ڈی کارڈ کے بغیر ریجسٹریشن نمبر کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا مارک شیٹ کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا تو یہ ساری چیزوں میں سیمہ حیدر جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے مارک شیٹریشن نہیں مل سکتا